ایل ایسی سے لے کر ایل ایسی تک جس کسی نے آنکھ اٹھائی بے کی سینہ ہے اس کا اسی کی بھار سامین جواب دیا نوشکہ ارمیس ملکمار ہماشلی اور بے موت مرے گا ڈرائگن اس پر آج بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر جب مکشمیر سے جہاں پر لگاتار ناپاک پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور پھر سے پاک نے گولی باری کی ہے جس میں بھارتیہ سینہ کی دو جوان جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں اور بھارتیہ سینہ موت توڑ جواب دے رہی ہے پاکستان نے پھر سے سیز فائر کا اُلنگھن کیا ہے اور پونچ کے منڈیر سیکٹر میں بھاری گولا باری برطمان میں جاری ہے کیونکہ لگاتار آج صبح سے ہی ستھی سیما پر جو ہے تناپون بنی ہوئی ہے اور بھارتیہ سینہ لگاتار اس کا موت توڑ جواب دے رہی ہے لیکن ناپاک پاکستان ہے کی باز نہیں آتا اور جس طریقے سے پونچ کے منڈیر سیکٹر میں بھاری گولی باری برطمان میں جاری ہے تو ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف اس کا ہمسفر اس کا دوست جس کی گودی میں بیٹھ کر نا جانے ناپاک پاکستان کیا کیا راگ علاپتہ ہے بات کریں گے اس ڈر پوک ڈریگن کی جو اب بے موت مرنے والا ہے اور شاید یہ بات اب کچھ ہی دنوں میں سچ بھی ہونے والی ہے کیونکہ چین کی دادا گری لگاتار جاری ہے لیکن اب اسے یہ دادا گری بھاری پڑنے والی ہے دوسروں کو دھونس جوانا اس کی عادت بن گیا ہے دوسروں کے علاقوں میں اور اس کے علاقوں کو ہڑپنا وہ اس کی پھیراک بن گیا ہے اور چھٹ پٹاتا رہتا ہے لیکن اب اس کے اتفاد کا انتھ ہونے والا ہے کیونکہ جب کسی کے پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تب اس کا انتھ جو ہے وہ نشت ہوتا ہے اور بیسا ہی اب جو دادا گری ڈر پوک ڈریگن پاکستان پر دکھاتا ہے جو دھونس جماتا ہے اب ہندوستان سے پنگا لینا اسے بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ لڈاک میں بھارت چین کی سیماوں میں تناب کے بیچ امریکی ویدیش منتری مائک پومپیوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چین نے لڈاک میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر ساٹھ ہزار سے زیادہ سینکوں کو تینات کر دیا ہے پومپیوں نے چین کے روئیے اور اس کے انڈو پیسیفک دیسوں کے گروپ کے لیے نظر آ رہے خطروں کو لے کر چین کی کھنچائی کی ہے ادھر امریکی نسے رویٹ او برائن نے بھی کہا ہے کہ اب بہت وقت آ گیا ہے جب یہ سویکار کر لینا چاہیے کہ چین سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ چین اپنا اکرامک رکھ نہیں بدلنے والا ہے پومپیوں نے کواڈ گروپ یعنی انڈو پیسیفک دیسوں کی جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں امریکہ بھارت جاپار اور اسٹریلیا کے دیس منتریوں کی ٹوکیو میں میٹنگ ہوئی میٹنگ سے لوٹنے کے بعد شکروار کو ایک انٹریبیو میں چین پر نشانہ سادہ کواڈ کی میٹنگ میں بھارت کی ویدیش منتری ایس جائے شنکر بھی شامل ہوئے تھے بھارت اور چین کے بھی سیما پر جاری ویواد کو لے کر امریکہ نے چین کے رکھ کے پرتی چیتاتے ہوئے بھارت کے ساتھ سمبند منجود مجبوط کرنے پر جوڑ دیا امریکہ کے ویدیش منتری مائک پومپیو نے شکروار کو چین کے بڑھتے قدموں کے پرتی چیتابنی دیتے ہوئے بھارت کے ساتھ گھنشت سمبندھوں کا آگرہ کیا اسے دنیا کی سب سے بڑی ارثیوستاؤں کے بیچ چل رہی کوٹنیٹک سب گواہت جو ہے اس کا حصہ مانا جا رہا ہے پومپیو نے بھارت جاپان اور اسٹریلیا کے بیچ منتریوں کے ساتھ ہوئی سبتہ کی شروعات میں ٹوکیو میں ہوئی چار ستریے بیٹکوں کے بارے میں کہا کہ اس لڑائی میں انہیں سنیفت راجی امریکہ کو اپنا سہی ہوگی اور بھاگیدار بنانے کی آوشکتہ ہے پومپیو نے ریڈیو ہوسٹ لیری اوکونر سے کہا چین نے اب اتر بھارت کے خلاف بڑی طاقتوں کو ایک جھوٹ کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ امریکہ کے بیگ دیش منتری کا جس طریقے سے بیان آیا ہے اور انہوں نے اس بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ دنیا سجگ ہوگی ہے راشترپتی رونالڈ ٹرمپ کے نرتیت میں امریکہ نے اب ایک مضبوط کا جوٹ تیار کیا ہے جو اس خطرے کا جواب دے گا ٹوکیو میں ہوئی اس بیٹک کے بعد پومپیو جلد ہی رکشہ منتری مارک ایسپر کے ساتھ بھارت کی یاترہ کریں گے اور اپنے بھارتی شمکشوں کے ساتھ سالانہ بارتہ کریں گے کہ اپنے دیش منتری سٹیفن بیگن بیٹھک کی تیارے کے لیے اگلے ہفتے بھارت کے دورے پر آ سکتے ہیں بتا دے کہ جون مہینے میں لڈاک میں بھارت اور چیر کے سینکوں کے بیچ ہوئی سینسک جڑک کے بعد دونوں دیشوں کے مدی تناب برقرار ہے اور اس جڑپ میں جو ہے بیس جوان بھارت کے شہید ہو گئے تھے جی نے اپنے سینکوں کے حطا ہونے کی بات نہیں سبکاری حالانکہ ان کے سینکوں کی سنکھیا تقریباً چالیس کے قریب بتائی جاتی ہے لیکن وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں لیکن اب ستھیتی ایک بار پھر سے تنابون بنتی جا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے سیما پر ساٹھ ہجار سینکوں کی تناتی چین کی اور سے کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے اور جو چین کی چال ہے کیونکہ بے موت مرنے کو اب تیار بھی شاید ڈریگن ہو ہی گیا ہے اسی مسئلے پر آج بستار سے گہرائی سے چرچہ کریں گے ہمارے دو خاش میں میعان ریٹائر کرنل ڈی ایس گرے بال اور راجنیتک بشلے شک حریش رائے ڈھنڈا ہمارے ساتھ فون لائن پر مزود ہیں دونوں کا ہی این بی نیوز پر میں سواگت کرتا ہوں تو جس طریقے سے ستھیتی تنابون بنتی جا رہی ہے ایسے میں کیا کچھ ہوگا سیما پر یہ بات جو ہے کافی چنٹا کا وشے بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ لگاتار جو ستھیتی آج سے برسوں پہلے 20 اکتوبر 1960 سے 21 نومبر 1960 تک بنی تھی یہی دن تھے جب چین نے دھیرے دھیرے بھارت کی پیٹ پر چھوڑا گھومپنے کا کام کیا تھا اور پھر ایک بار بہی ستھیتی ہندوستان پاکستان کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی میتی پونڈ سمبند رکھنے کی لگاتار کوشش کرتا رہا لیکن بیتے کچھ مہینوں سے چال باچین جو بھو مافیا کی جسے بھوک بن گئی ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے کیونکہ 1962 کی یود میں بھارت کو چین کے ہاتھوں جس طریقے سے لڑائی لڑی اور جو کچھ ہوا اس یود کے بیچ لگوگ بھارت کے تیرہ سو کے قریب سینک شہید ہو گئے تھے لیکن اس وقت بھی چین نے جو ہے وہ سینکوں کے سہید ہونے کی بات نہیں قبولی تھی اور انہوں نے سنکیہ کو کم بتایا تھا ہمارے ساتھ فون لائن پر حریش رائے ڈانڈا صاحب موجود ہیں راجنیتک بشیش لے سکے ہیں انتراشتیہ ماملوں کی اچھی جانکاری رکھتے ہیں ڈانڈا صاحب جس طریقے سے اب امریکہ کے دیش منطری کا بیان اور چین پر چین نے جس طریقے سے لے سی کے قریب جو ساٹھ ہزار سینکوں کی تیناتی کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا ہے یہ چالباج چین کیسے مانے گا جسے بھو مافیا کی بھوگ لگاتار تڑپا ہی رہی ہے دیکھئے چینہ کی ایک بات آپ کو سپشٹ کر دوں یہ لڑائی نہیں لڑے گا چینہ کا ڈیزائن کچھ اور ہے چینہ نے ڈیپلائیمنٹ کی ہے انڈیا کو ڈس اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ انڈیا ورلڈ فورم پہ اپنا رول نبھا نہ سکے ڈیپینسیو کرنے کا بھی طریقہ ہے اس کا انڈیا کو دھمکی دینے کا بھی طریقہ ہے لیکن چینہ نے سوچا نہیں تھا کہ انڈیا اس طریقہ سے رسپونڈ کرے گا اور چینہ کے سوچنے کے ٹوٹل اوپوزٹ کوئیڈ کی جو فورمیشن اب بنتی جا رہی ہے امریکہ کھل کے بول رہا ہے چینہ گھرتا جا رہا ہے یہ بھی نہیں جو دیش چینہ نے قریب لے آیا تھا جیسے شریلنکہ ہے مالدیب ہے ایون مائمار تھا اب ساری کنٹریز کو ریالائزیشن ہو رہی ہے کہ چینہ ایکنومک ڈیپینڈنس کر کے کیسے کبجے کر رہا ہے اب پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں ڈسینٹ شروع ہو رہی ہے جس طرح سے یہ پاکستان کے اوکوپائیڈ کشمیر کے ایریے میں جس طرح سے چینیز فورسز وہاں کھلے آم گھوم رہی ہیں ایک طرح اوکوپیشن ایریے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں ان کی ویمن کے ساتھ جوورن میریجز بنا رہے ہیں یہ بہت بڑا سوشل ڈس آرڈر پاکستان کے سامنے بھی آئے گا اور چائنہ ملٹیریلی انڈیا کو میچ نہیں کر پائے گا جو ان کے منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اگر چائنہ کو انڈیا کے ساتھ وار میں خذیڑ جاتا ہے تو چائنہ کی دومیسٹک کنزمشن کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس ہوگا یہ چائنہ سمجھتا ہے لیکن چائنہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم انڈیا کو انگیج کر کے تھکانا چاہتا ہے ایک طرح اپنی موڈرنائزیشن آرمی کی ایگزیبیشن کر کے دراتا ہے جی میڈیٹ کرتا ہے یہ اولڈ ٹیکٹکس ہیں چائنہ کے یہ اب سب دنیا سمجھ چکی ہے ان کے کامیابی نہیں ملے گی ٹانڈا صاحب آپ سے لگتار چرچہ جاری رہے گی ہمارے ساتھ ریٹائیڈ کرنل ڈی ایس گریبال بھی موجود ہیں کرنل صاحب وہی بات جو لگتار ہم کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس فیراک میں یہ جو چالبات چین ہے ڈرپوک ڈریوگن ہے یہ اسی فیراک میں بیٹھا تھا اور بیٹھا ہوا ہے جیسے انیس سو باسٹ میں تھا کیونکہ اس وقت بھی یہی بہت دن چل رہے تھے جب اکتوبر کے مہینے میں اس نے طبت کی آر لیتے ہوئے دھارمک چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب بھارت کی پیٹھ پر چھوڑا گھوپنے کا کام کیا تھا کیا بہی اثار بنتے نجر آ رہے ہیں کیسے مانے گا یہ دیکھئے جی سب سے پہلے جانے کی ضرورت ہے کہ کین جو ہے بروسے لائق نہیں ہے پہلے اس نے نہیروس کی تھگی کی قسم سے اور جب کے بات چیز چل رہی تھی اور اٹیک مارا ابھی بھی مودی جی کے ساتھ بات چیز ہو رہی ہے اور پیچھے سے یہ حملہ ہی کیا ہے کیونکہ اس نے طبت میں پوری ٹریننگ کے بعد ہی پوری گروپ جو ہے اس کو یہاں لے لے کے آکے ہمارے کچھ ایک علاقہ جو لے سیکھ رہا تھا اس کو اپنے قرضے میں کیا فالتو اور جتنے وائدے ہوئے اس نے کوئی بھی نہیں نبھایا ہے جبکہ اس نے مانا بھی کہ میں اپنی بارڈلز پیچھے لے جاؤں گا اپنے ٹروپ پیچھے لے جاؤں گا نہیں لے کے گیا ہے ابھی بھی دیکھئے ان کے پچاس ہزار کے قریب پہلے ٹروپ تھے ابھی جیسے لیٹیسٹ رپورٹ آ رہی ہے کہ ساٹھ ہزار ٹروپ ہیں اس کا مطلب کسی نہ کسی بہانے میں میں کچھ نہ کچھ بڑھا رہا ہے جبکہ دونوں میں سمجھاتا ہوا تھا کہ کوئی بھی اور جو آگے بڑھائے گا نہیں کوئی رہ سکتا آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے یوپی کے ہاتھ رس سے جہاں پر ایک انسانیت کو سرمسار کرنے کی گھٹنا آئی تھی اس کو لے کر ایک بڑی خبر ہمارے درسکوں کے لیے ہاتھ رس گینگ ریپ معاملے پر بڑی خبر ہے اور سی بی آئی کو کیس کی جانچ سونپ دی گئی ہے سی بی آئی نے اپنے ہاتھوں میں اس جانچ کو لے لیا ہے سی ایم یوگی نے سی بی آئی جانچ کے لیے شیفارش کی تھی اور علاج کے دوران دلی میں پیٹتا نے اپنا دم توڑ دیا تھا رات کو شب جلائے جانے کو لے کر پرشاشن پر لگاتار سوال اٹھے ہاتھ رس ماملے پر اس وقت تھی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے اے این بی نیوز پر کی سی بی آئی جانچ اب ہوگی اس معاملے کی اور سی بی آئی نے اس کیس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے جس کے لیے سی ایم یوگی عادتیا ناتھ نے شیفارش کی تھی تو در لگاتار چرچہ ہم جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان بے موت مرے گا ڈرائگن اس بشے پر بات کرنے کے لیے کیونکہ جس طریقے سے چین کی ستھی اور چالبازی اور بھو ماخیہ کی بھوک اس کی بڑھتی جا رہی ہے بیسے چرچہ اور اس کو موت توڑ جواب دینے کی اب وقت آگیا ہے کرنل صاحب ساٹھ ہجار سینک کیا چاہتا ہے چین دیکھو چین کا طریقہ ہے دیرے دیرے آگے بڑھتے جانا وہ لگاتار کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ٹوگڑی آگے لے جا کے آگے بڑھتا رہا ہے وستارواد ہے اس کا نیچر قدر سے پہلے سے جیسے اس نے ساؤت پیسیوکشی میں بھی کیا ہے اور دوسرے کانٹریز میں بھی پھیل رہا ہے اس کی یہ اندرونی نیتی بھی ہے باہر کی بھی نیتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے آدمیوں کو بھی قابو رکھے اور باہر کے لوگوں کو باہر کے دیشوں کو بھی اپنے نیچے رکھے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پورا اس علاقے میں تو ایشیا میں تو نمبر وان رہوں ہی ورلڈ میں بھی نمبر وان باننے کی اس کی اچھا ہے ففٹی تک اور اسی کی طرح وہ بڑھ رہا ہے اس کو اگر ہم نے روکا ہے تو اس کو جھٹکا بھی لگا ہے لیکن ابھی نہیں صدر رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے کہ بھارت ابھی وہ سکسٹی ٹو والا نہیں ہے اور اس کو ایسا سبق کھائے گا کیونکہ جیسے ہم نے کچھ ہائٹس لے لی اس کے ساتھ اس کو بہت جھٹکا ہوا ہے اسی طرح یہ پاکستان کو بھی جھٹکا لگا ہے ابھی آج کی بات ہی ہے عمران خان کو بھی نہیں جانے دیا ہے پیوکے میں اس کو اپنا دورہ کنسل کرنا پڑا ہے اس کا چاروں اور سے اس کو ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں ایک بات صاف ہے کہ یہ جو ون روڈ کا جو ون بورڈر ون روڈ کا جو اس کا ایم ہے اور خاص کر کے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور بڑھانا چاہتا ہے ابھی اس کو بھی پکا خطرہ ہے کیونکہ یہ بھارت کے حصے میں پیوکے بھارت کا حصہ ہے جس کو وہ دبایا بھی ہے اس نے کچھ اور کچھ اور بھی لینا چاہتا ہے اور نہیں چاہتے کہ چائنا آئے اور پاکستان کا بھی وہاں پکا جس طرح سے دواب ڈالنا چاہتا ہے علاقے صوبہ بنا کر وہ نہیں ہونے دیں گے لیکن لیسی پر لیسی پر برتمار میں کیا کچھ چیتی ہے دیکھئے آپ خاص طور پر وہاں پر لگاتار دیکھئے کچھ سینے ادھکاریوں کے ساتھ بھی آپ سمپرک میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھارت کی کیا ستھی ہے کس طریقے سے تیاری ہے وہاں پر دیکھئے بھارت میں ایک خاصیت ہے کہ اس کی سینہ جو ہے وہ ہائی ارٹیٹیوڈ میں بہت ٹرینڈ ہے خاص کر کے ابھی جو ہے پچیس ڈگری بائنس تیمپریچر چل رہا ہے اور یہ چالیس ڈگری تک ہونے کی سمبابنہ ہے چائنا نے کچھ کوشش کی ہے کہ اس نے جو اپنے بانکر ہیں جی سب کچھ کیا ہے لیکن وہاں رہنی پائے ہیں لیکن ہماری کوشش اب یہی رہے گی کہ اچائی پہ جا کے جو باقی ان کی پاسکے فنگر چار پانچ چھ سات آٹھ اس کی پہاڑیوں کے اوپر جا کے بھی وہ اوپر سے بیٹھیں تاہاں کہ یہ بھاگے وہاں تھے اور یہ وہاں بیٹھ پائے گا اور وہ یہ ابھی کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے رکھے جاتے ہیں چینہ میں ریگولر بھرتی نہیں ہے سبھی کی جو دو تین سال کے لیے لاتے ہیں کارجوں سے جا سکولوں سے وہ ابھی سب ڈرے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے جب آ رہے تھے بارڈری طرف تو رو رہے تھے وہ تو ان کو یہ سہنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ ٹرینڈ رہی ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے جو جوان ہیں بہت فٹ ہیں اور پوری طرح ان نے کلیمیٹائیشن کر لیا ہے موسم کے ساتھ پورا جو ہے تیاری کر لی ہے اور خاص کر کے ہمارے ویپنز بھی جو ہیں جیسے ٹینک ہیں گنز ہیں ائرکرافٹس ہیں مسائلز ہیں اور کالی ہے یہ سب ڈپلائے ہو چکے ہیں جس کا وہ اس کے لیے سابنا کرنا بھی مشکل ہے اور ہمارا جو ساتھ تکے جو ابھی خاص کر روٹ کھلا ہے کیونکہ اس سے ہمیں لگاتار سپلائی کرنے میں بھی بڑی مدد ملے گی پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو ٹھیک ہے ابھی چھے مینے بند رہے گا تو اوپر ائر سپلائی کی جاتی تھی لیکن ابھی جو ہے لداغ کھلا ہے پورا اور ہمیں یہ دکرت بھی نہیں آئے گی کہ تو میجر دکرت آتی ہے پہلے سے پانی کی جو سارا پانی جم جاتا ہے توڑنا پڑتا بڑی مشکل سے اگر آپ پانی پینے بھی لگو تو پانی پیتے بھی موہ میں جم جاتا ہے موچھوں پہ جیسے جم جائے تو پانی کا موچھوں پہ جیسے جم جائے ایک تو پانی وہاں سے برف کو ڈال کے بھی اگر پانی بناتے ہیں تو وہ بھی پینا مشکل ہوتا ہے تو ان چیزوں کا ہم نے پورا اس کے جو نئے میتھڈز ہیں وہ ڈونڈ لئے ہیں بے گولڈی ہے پورا ایفیکٹیو ہے اور ہم کسی حالت میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے سامعہ ہم کوشش یہی رہے گی کہ وہ جو علاقہ ہے جہاں ہمارا پیٹرول پہنچتا تھا وہاں کسی نہ کسی حالت میں ہم وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے گریوال صاحب گریوال ٹانڈا صاحب سے بھی میں جرور اس وقت سوال چاہوں گا کیونکہ جس طریقے سے کرونا مہاماری کے بھی سب کو پتا ہے فائدہ نقصان جنگ سے کیا ہوگا سب کو پتا ہے لیکن چین کی وہ چالبازی اس ناپاک پڑوسی پاکستان کو کیوں نہیں سمجھا رہی جس طریقے سے لگاتار جو نکل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں کی لگاتار اب چین جو ہے وہ دھیرے دھیرے پاکستان کے جمین پر بھی اسلام آباد کی طرف سے کبجہ کرنے میں لگا ہوا ہے تو راجنیتک طور پر کیا کچھ مائنے نظر آتے ہیں بہت کلیر مائنے ہیں اس کے دیکھئے آپ پوری ورلڈ کا ریاکشن دیکھئے آپ جی کب 30 دیشوں نے چائنہ میں جو اٹوسٹیز ہو رہی ہیں اس کے لیے کنسرن ظاہر کیا ہے جی کوئیڈ کے کنٹریز کا اکترت ہونا یہ بڑا بہت بڑا سنکیت ساؤت ایشیا کے سارے کنٹریز نے پہلی بار ریلائز کیا ہے کہ چائنہ کو آپ فیس کر سکتے اور چنوٹی دے سکتے انڈیا نے بہت بڑا راستہ دکھا ہے چائنہ کو شاید کبھی ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا کہ انڈیا اس کو میچ کرے جی نو ڈاؤ چائنہ کے پاس ہمارے سے چار لاکھ آرمی زیادہ ہے لیکن چائنہ کی کمیٹ میٹ سم سے کہیں زیادہ ہے جتنی آرمی چائنہ ہمارے بورڈر پہ لائے گا اتنی ہم سپیئر کر سکتے ہمیں کوئی دکھت نہیں ہم نے آلڈری ڈیپلائمیٹ کر دی جو کرنل صاحب نے اس کے علاوہ ہماری ائر فورس چائنہ سے کہیں بہتر ہے چاہے چائنہ کے پاس ہمارے سے تین سو ایرو کلین زیادہ ہوں لیکن ہمارے جو پائلٹ کے لیے بہت زیادہ سوکشم ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ائر پورٹ ہیں وہ کلائمیٹکلی سوٹیبل ہیں ڈیا تو یہ بات بھی ماننے والی ہے کہ رافیل کا مقابلہ تو کسی کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جی ٹوئنٹی ہیں ایسی بات نہیں ہے وہ پینیٹریشن نہیں کر پائیں گے پورا فیول نہیں لے سکتے پورا فیول نہیں لے پائیں گے پورے ویپنز نہیں لے پائیں گے وہ پتی پرسن سٹرین پہ جلیں گے اور جیسے کرنل صاحب نے دوسرا زیطر کیا ان کے جو سولجر ہیں وہ نیو ریکروٹ ہیں اور چائنہ میں جو ایک بچہ ہے ان کو فورسیبل آرمی میں ان کی دیپلائیمنٹ کی ہوئی ہے وہ ورچولی رو رہے ہیں اور چائنیز بہت بڑی کیجولٹیز فیس کر رہے ہیں برف کی وجہ سے دھنڈ کی وجہ سے ان کو لگا تار نکالا جا رہا ہے اور ان کے ٹھہرنے کے لیے پکے کنکریٹ منکرز وہ بنا رہے ہیں انڈین سولجرز کی طرح میکشفت منکرز میں وہ کبھی رہی نہیں سکتے اور اگر چائنہ نے کہیں گلتی کر لی چائنہ کو بہت بڑا سمازہ دینا پڑے گا اور ان کے جو شیپنگ ہیں ان کو اپنی کنٹری میں ریبیلیل روکنی مشکل ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ جو چائنہ نے جو ٹائمنگ کی ہے پینڈیمک کے دوران اس نے ورلڈ کو الیٹ کر دی ہے اور پوری ایشن کنٹریز ہیں جو انڈیا نہیں ہٹے گا لیکن کیا کہا جائے راجنیتک طور پر آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا جیسے پاکستانی ملک کو آنتکواد کا جنم داتا کہا جاتا ہے جو چیز نکل کر سامنے آتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ ایسا ہی نام چائنہ ہو جائے گا جیسا دوست بیسا ہی چائنہ بن چکا ہے چائنہ نے جو development کی ہے پوری ویپنری ریشیا کے ویپن کی ریورس انجنیرین کی اور پتہ نہیں کیوں ریشیا نے کس دباؤ میں یا ایک ٹیکٹیکل طریقے میں law کرنے لیا یہ theft ہے یہ theft کے اگنس اپ ورلڈ اٹھے گی اور چائنہ نے یہ پہلا اٹیک نہیں انڈیا پہ کی 2003 میں سائبر اٹیک کی ہیں 1995 میں انڈیا اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے اور طریقے سے یہ چائنہ کا بڑا سسٹیمیٹک طریقہ ہے اور لینڈ گریبنگ چائنہ کی عادت ہے جو چائنہ آج کلیم کرتا ہے لینڈ 50% سے زیادہ گریب لینڈ رشیہ سے بھی فورسی پل اگریمنٹ میں لینڈ لی ہے تاجستان کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ ہے ان کا یونان میں بھی نجائز کبجہ ہے اوپر آپ نورث میں دیکھیں گے نورث میں 50% ایریا منگولیا کا بھی انہوں نے کبجہ کیا ہو ہے ان کے نورث کوریا کے ساتھ نے اتنے زیادہ پرابلم ہے اور جیسے کنر صاحب نے بولا یہ جو ون بیلٹ ہے یہ سکسیسپل نہیں ہوگا کوئی بھی وارم وارٹر پہ کبجہ اس کو چائنہ کو اتنی ارام سے نہیں کرنے دے گا پہلے جاگی نہیں جب اس نے شری لنکا میں انٹری کی ارپورٹ میں وہ بھی انٹری بند ہوگی شری لنکا شری لنکا یہ محسوس کر لی ہے باب جود اس کے جی جو پریزنٹ ان کی رولنگ ہے کلاس وہ چائنہ پرو تھی چائنہ چائنہ تو گھرے گا چائنہ اکنومک بھی مرے گا چائنہ نے جو یہ طریقے شروع کی چائنہ کی کمپنیز ان بی ایلز کو ٹیمپر کر کے انڈیا جاگ چکا اب اتنا آسان نہیں ہو گا انڈیا میں اس کو گھنے اور دوسری کنٹریز نے بھی ریلائز کیا چائنہ ساہب آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ستھی انیس سو بابن میں چائنہ نے پیدا کی تبت کا ساتھ بھارت نے دیا اپنا مانا ان لوگوں کو جن کے اوپر لگاتار چین ہابی ہو رہا تھا تو کیا بہی سوچ لے کر چائنہ کا سی جن پنگ اور بہاں کا جتنا بھی سین ادھکاری ہیں وہ یہی سوچ میں ہیں انہیں کیا لگتا ہے کس طریقے سے جواب محتور جواب دینے کی اب بھارتی سین کی جو کوشش ہے وہ عمل میں لائی جانی چاہیے کیونکہ رانات سنگ بھی گئے پردھان منتری مودی بھی گئے اور لگاتار جتنے بھی ہمارے سین ادھکاری ہیں وہ بھی لداق کے دور پر جا کے آئے میٹنگیں ہو رہی ہیں لیکن اصل اور عمل اور محتور جواب کب تک اثار دیکھ جہاں مکہ کی ضرورت ہے تو مکہ ہی جواب ہے اس کا یہ باتوں کے بہت بہت باتوں سے نہیں مانتے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے انہوں نے باتوں سے کچھ نہیں کہنا کیونکہ ہر جھوٹے ہیں جو کچھ بھی مانتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں ان کو جب تک جھٹکا نہ لگے تب تک یہ سدھ رہیں نہیں جیسے ابھی ہم نے کچھ ایک بہاڑیاں لی تو ان کے ہوش ٹھوڑے ٹکانے آئے اور ابھی آٹ لے گے پہاڑیاں کچھ تو اس کی پوری ہوش ٹھیک ہو جائے گی ایسے باتوں سے یہ نہیں ماننے والے ہیں نہ بات ان سے کرنے سے کوئی پیدا ہے لیکن یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ باتوں سے نہیں ماننے نہیں ماننے ہریس رائے ٹانڈا صاحب آپ کا بہت بہت دھنی آب ہمارے ساتھ قیمتی بیجار اپنے سانجھا کرنے کے لیے ریٹائر کرنل دی ایس گریوال صاحب آپ کا بہت دھنے بات کیونکہ جس طریقے سے کرنر صاحب جاتے جاتے سو بات کی بات مرے گا ہی کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں اور باتوں سے نہیں ماننے گے فیلحال آج اس بلٹن میں اتنا ہی مجھے یعنی سمیل کمار ہی مارسلی کو دیجئے اجازت دھنے بات جس کسی نے آنکھ اٹھائی بے اس سینہ نے اس کار اس کی بھارس میں جواب دیا